بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو یہ اپنی شرٹ اور ٹراؤزر میں سے بچ ہوئی کپڑے میں اس سے بہت خوبصوری سفر اپنا نسکھاؤں گی یہ ٹراؤزر کا کپڑا ہے یہ جوہے نمیانی کی شیپ میں نے دی تھی کہ شروع کی وید بڑھاؤں گی لیکن وہ پھر میں نے نہیں ڈالے کیونکہ کافی میں جلا کر رہی تھی کہ ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو پھر میں نے اسی شیپ میں کٹنگ نہیں کیا اب میں اس کو اسی شیپ میں ہی سیٹ کروں گی اور یہ کچھ بچے ہوئیے چھوٹے پیسز ہیں جن کو استر وغیرہ کے لیے میں یوز کروں گی اور یہ پیچ تھا ٹھیک ہے پیچ کو میں نے شرٹ کو پیچ اتار کے شرٹ میں نے کٹنگ کر لیا اور اس کے بعد پیچ کو جو میں نے اٹیچ کیا تو یہ ایک سائٹ سے پیچ اتنا سا بچ گیا ہے یہ ٹراؤزر کی سائٹ سے نکلا ہوا کپڑا ہے اور اس پیس کو میں سائٹ پر انکلیر کے طور پر ایڈجیسٹ کروں گی یہاں پہ میں اس کو اسی شیپ میں رہنے دوں گی کٹنگ نہیں کر رہی اور یہاں پہ یہ پیچ میں اس طریقے سے لگاؤں گی اور اوپر سے میں اس کو موڑ لوں گی اور نیچے والی سائٹ سے میرر ہے تو اس کو میں ایسی اس کو پر رکھ کے تو سلائی لگاؤں گی اب ہم نے ان کو اتنا سا دیکھنا ہے کہ درمیان میں سے ہمارا گلہ جو ہے وہ پورا نکل رہا ہے یہ اتنا ہی پیس تھا یہ دیکھیں ساڑھے پانچ انچ ہے تو یہ چار ساڑھے چار انچ تک یہ رہ جائے گا ٹھیک ہے چڑھائی گلے کی تو گلے کی چڑھائی جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس لیے میں لیندھ جو ہے وہ کم رکھ رہی ہوں تین انچ بھی میں یہ نشان لگا رہی ہوں ایک نشان میں یہاں لگا لیتی ہوں کہ یہاں اس کو اوپر میں اس کو رکھ کے تو سلائی لگاؤں گی اب میں آپ کو درمیان والا پیس کی ویت بتا دیتی ہوں سکس پانچ فائف انچ ہے اور لیندھ بھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں نائنٹی نیچے سے درمیان والا ٹھیک ہے جو پیس ہے آپ اتنا ہی پیس اتار کے تو اگر آپ کے پاس بچہ ہوا کپڑا نہیں ہو تو آپ دوسرے کپڑے سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح کے پیچز وغیرہ اکثر ہم سے بچ جاتے ہیں سوٹ میں سے یا لیس وغیرہ کے کوئی بھی پیس ہمارے پاس بچے ہوئی ہو تو ہم ان سے خوبصورت سی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت بنیں گا اب یہ جو ہے نا یہاں آپ اس کو اس طرح کی سام سیٹ کریں گے لیکن اب میں اس پر تیرے کا نشان لگانا چاہتی ہوں تو تیرے کے لیے یہ ڈبل ہو جائے گا نا درمیان والا پارٹ تو اس کو میں ڈبل اس لئے کر رہی ہوں ڈبل رکھیں تو یہ فائف انچ میں نے تیرے کا نشان لگا ہے یہاں میں نے سامنے فائف انچ پہ نشان لگا ہے اس کو میں اوپر لائن لے گئی ہوں کیونکہ تیرہ تو اوپر والی سائٹ پہ آئے گا نا بلکل یہ یہاں سے تھوڑا سا بسکونا نکلے گا یہاں سے اور یہاں پہ تیرہ سیٹ ہوگا اب میں شولڈر کی لیندھ رکھوں گی اس سے پہلے میں آپ کو اس والے پیس کی بھی لیندھ بتا دیتی ہوں یہ ٹوائنٹی ٹوائنٹ فائنچ یعنی ساڑھے بائس انچ ہے اب یہاں پہ میں شولڈر کی لیندھ لے رہی ہوں 5.5 انچ ویسے تو ہاف انچ نہ بھی اگر سلیو لیس ہونا تو ان میں ہاف انچ نہ بھی جمع کریں تو بھی ٹھیک رہتا ہے یعنی ہم 5 انچ رکھتے تب بھی ٹھیک ہی رہتا ہے اب یہاں پہ میں چیسٹ لے رہی ہوں 6 انچ ہاف انچ شولڈر کے لیے ڈاؤن کیا ہے اور یہاں سے ہم اس پوری باکی لیندھ کا آف کرتے ہوئے جس تک اس کی پلائی کریں گے اس کے بعد خیر کو ہم سائٹ سے شیپ دیں گے میں نے 3 انچ رکھیا لیکن یہ 2 انچ بھی کافی ہے کیونکہ اس میں میں نے پلیٹس ڈالنی آنا تو پھر پلیٹس کی وجہ سے ہے پھر تھوڑا سا یہ خود دیوٹس جاتا ہے ورنہ تو ایسے اگر ہم ایلائن فروک بنا رہے ہوں تو تقریبہ نے سیج کے لیے 3 انچ تک سے شیپ اچھی آتی ہے اب یہ میں نے فرنٹ والے پارٹ پر جھوڑ لی ہے پیچ اور بیک کا یہ جو بچا ہوا کپڑا ہے اس کو میں تھوڑا سیدھا کر کے تو یہاں پہ اس کو اندر کرتے ہوئے میں اس کے سلائی لگا لوں گے اس کے بعد یہ بیک کا پارٹ ہے تو اس پر شیپ میں نے رہنے دیا جائی اب یہاں پہ میں استر پٹی کٹنگ کر رہی ہوں عریب میں نے کٹنگ کیا ٹھیک ہے یہ پہلے سے عریب کپڑا تھا ان دو پٹیوں کو میں بلکل سیدھا جوڑوں گی ویسے تو عریب استر پٹیوں کو عریب رکھ کے جوڑا جاتا ہے لیکن میں نے ان کو سیدھا جوڑا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ہم اس کے اوپر اس کو رکھ کے سٹیج کریں گے تو ہی شیپ اس کے آ جائے گے دو جو جوڑ ہیں ان کو ہم کھول کے رکھیں گے اب نوک پر کٹ لگائیں گے اور پھر اس کو اسی اوپر پلٹ کے رکھیں گے اور اس پر باول سلائل لگا لیں گے اینڈ سٹیج کرنا ہے یا مشین کے ٹھانکہ لگانا ہے لیکن میں نے اس کو آئے رہنے کی مدد سے تیار کر کے رکھ لیا ہے پھر بعد میں اس کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے اس کو جوڑا ہے اب میں نے اس پر اس کی کمر سیٹ کرنی ہے تو کمر پر یہ والی پٹی میں نے ایڈجیسٹ کرنی ہے تو یہاں پہ میں اس کے سامنے نشان لگا لیتی ہوں اور ایک لائن ڈرو کر لیتی ہوں لیکن یہاں سے ہم نے ایک یا ڈیڈ انچ چھوڑ کے اس کو کٹنگ کرنا ہے یہاں پہ تقریبہ میں نے ایک انچ رکھا ہے ایک انچ چھوڑ کے تو باقی میں نے اس کو کٹنگ کر لی ہے ویسے تو ہم پہلے بھی کر سکتے تھے کمر کی شیپ لیکن اس پٹی کو میں نے جس جگہ پہ سیٹ کرنا ہے وہاں پہ میں نے اس کا کٹ لگا ہے اور تقریبہ یہ کمر والی جگہ پہ ہی سیٹ آ رہی ہے اب یہاں سے چاہاں پہ ہماری چیسٹ رکھی ہے نا چیسٹ سے میں اس کو ابھی بلکل سیدھا کاٹ رہی ہوں ڈیڈ انچ سیونگ آلاؤنس چھوڑتے ہوئی ہے پھر بعد میں میں تھوڑی سی اس کو کمر کی شیپ دوں گے یہاں سے اس طریقے سے تقریباً پون آئیچ تاکہ میں نے اس کو کمر کی شیپ دی ہے اس کے بعد یہ جو کپڑایا نا تو اس کو ہم اس طرح تقریباً تین پلیٹس کی شکل میں میں اس کو اس کے ساتھ سیٹ کروں گی برابر کر لوں گی اور پھر اس پٹی کو اس کے اوپر میں نے سیٹ کرنا ہے یہ میں نے ان کو اس کی برابر کر کے آئرین کر کے سیٹ کر لیے اب سلائی لگانے میں آسانی ہوگی اب یہاں سے تھوڑی گہری سلائی لگائیں گے اور اس طرح پھر تھوڑا سا باریک کرتے ہوئی یہاں سے نکار لیں گے یہاں پہ اپنے اینڈ میں بلکل بھی کپڑا اندر نہیں دینا پھر چھول پڑے گی یہ میں آپ کو سیٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے تاکہ جو اینچ میں نے ایک چھوڑا تھا اس پر زیادہ اثر نہ پڑے اب اس کے بعد اس کو بیک والے پارٹ کے ساتھ جوڑ لیں گے درمیان والے پارٹ کے ساتھ جو بیک کا درمیان والا پارٹ ہے اب یہاں سلائی میں نے تھوڑی گہری لگائی ہے یعنی ایک پیر کے فاصلے سے تھوڑی سی زیادہ لگائی ہے تاکہ اوپر ہمیں یہاں گلہ موڑنے میں آسانی ہوگلے کی سائٹ اس طریقے سے اس کو موڑ کے سیٹ کر لیں گے پھر میں نے اس کو ایک ہی دفعہ یہاں سے ٹانکہ لگایا ہے اس طرف آتے ہوئے یہاں تک مکمل میں نے ایک ہی دفعہ اس کو ٹانکہ لگایا ہے پہلے میں نے اس پچھلے گلے کو سیٹ کر کے رکھ لیا تھا آئرین کی مدد سے اس کا فرانٹ بھی میں نے جھوڑ لیا ہے اور فرانٹ والے گلے کی بھی اس کی سائٹ اس کو اس طرح موڑیں گے لیکن پہلے اس کے شولڈر کو جھوڑیں گے اور شولڈر کو میں ایک گم طریقے سے سٹیج کروں گے اس کے بعد یہ والی پٹی میں پیچھے کی طرف فولڈ کروں گی اس طرقے سے اس کو برابر رکھیں گے یوں اس پٹی کو کھول کے رکھیں گے ابھی اور یہ گلے برابر رکھتے ہو اس کو پر پلٹ لیں گے اور یہ سلائی لگائیں گے تو یہ گم ہو جائے گا اس کے بعد یہ میں نے شولڈر پر لگانے کے لیے یہ فیبرک لیا ہے سیون انچز کی ویت ہے اور تری انچز کی لیند ہے اب شولڈر کی نیچے والی سائٹ سے یہاں سے میں وان انچز کو رکھوں گی اور پھر میں اس کو شیپ دے دوں گے اس کو ہم گلائی والی سائٹ سے اس طرح باریک موڑیں گے دو دفعہ موڑیں گے ایک دفعہ باریک موڑ کے سنگل پھر اس کے بعد دوبارہ ڈبل اس کو موڑیں گے اس طرح دوسری سائٹ پر میں نے ٹانکہ بڑھا رکھتے ہوئے دو سلائیں لگا لیے اب ایک ہی سائٹ کے دونوں دھگوں کو پکڑیں گے اور چنٹ کھینج کے سیٹ کر لیں گے چنٹ تھوڑے سے بس شولڈر کے اوپر ہم زیادہ چنٹ اس پر پھر اچھے نہیں لگتے بس تھوڑے سے چنٹ ہو اس طریقے سے دونوں سائٹ کے شولڈر کو برابر کر لینا ہے پھر این چنٹ کو شولڈر کے ہاف میں رکھتے ہوئے اس سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ایک رے بستر پٹی لیں گے اور اس کو فل شولڈر کے اوپر ہم اس اس کے اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اس طرق اس لائی لگا لینے کے بعد ہم اس پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے پورے پہ کٹ لگا لینے کے بعد اس طرق اس کے اوپر پلٹ کے تو بٹھاؤ والی سلائی دباؤ والی سلائی لگانی ہے اور سلائی کنارے کے اوپر لگانی ہے پھر اس کے بعد اس کو یوں ڈبل رکھتے ہوئے اس پر ہم ایک پیر کے فاصلے کی سلائے لگا لیں گے یہ ایسے اس کے بعد اس پر اس کی فٹنگ کی سلائے لگائیں گے اس کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا ہارڈ پیپر ہے اس پر میں نے تین سرکل کٹنگ کی ہیں تینوں کا سائز جو ہے وہ ایک چھوٹا ہے دوسرا اس سے بڑا اور تیس رپیر اس سے بڑا تو اس کو میں اس طرح فیبرک پر رکھتے ہوئے سرکل را کر لوں گی اور کٹنگ کر لوں گی اگر آپ بی بی ڈریس ڈیزیننگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو میری چینل پر بہت ہی خوبصورت بی بی فروگ کی کٹنگ اور سچنگ کی ویڈیوز موجود ہیں آپ میری چینل کا ویزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور مزید ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بلکہ بنی آئیکن کو پریس کر کے آل پر سائٹ کر لیجئے گا اس کے بعد میں نے جس نلکی کے مدد سے یہ فروگ سٹچ کی ہے اسی سے میں نے یہ ڈری تیار کی ہے کیونکہ فیبرک کم تھا ورنہ فیبرک کی ڈری بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن میں نے یہ نلکی کے مدد سے بنائی ہے فرینڈز بیک پر ڈری لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بیک کا گلہ ڈیپ ہو تو اس طرح کی ڈری لگانے سے گلہ جو اب اپنی جگہ پر جیسٹ رہتا ہے دوسرا یہ کہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر فل لٹکن لگانے سے اس کی فروگ کے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا فرینڈز یہ بیوٹی فل فروگ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں ایک عام سے کپڑ جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اکثر تو اس سے میں نے کتنے خوبصورت سے اس کی ڈیزائننگ کی ہے اس پر میں نے عام جو سلائیول ہی نلکی ہوتی ہیں ان کے یہ میں نے لٹکن بنائے ہیں اور ان کے پر میں نے ایک ایک بیڈ اٹیچ کی ہے فرینڈز کیسا لگے آپ کو یہ ڈیزائن اپنی فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور ملتے ہیں نیکسٹ کسی ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ